طاہر نجیب راجہ پرنسپل کنر شہن خان کیڈٹ کالج نجے جنرل خالی صحیح زہب جیو سی ٹونٹی ون ڈیویزن محسوس خواتین وزراء آساد زیکرام اس میں اس لوگ کے کیو پر کیڈٹس کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کے بچوں کو ایسے ادارے کے اندر تعلیم اور تربیت کا موقع ملا میں کیڈٹس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس طرح پر سکول صاحب نے ریپورٹ پیش کی اور عملی مظاہرہ دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا پوٹنشل اگر ایسے ادارے موجود ہوں تو ہمارے قوم میں کوئی کمی نہیں میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اداروں کی ضرورت جہاں پرائیوٹ تعلیم کاروبار بن چکی ہے اور تعلیم کا سارا مقصد نمبر حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ نکل کریں چاہے آپ پیسے دیں آپ کچھ کب بھی کریں آپ نے صرف نمبر حاصل کرنے ہیں اور ایک بزنس بن گیا ہے ایڈوکیشن کمرشلائز ہو چکی ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت وہاں پر اگر تعلیم کا 10% انسر موجود بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی تربیت نہیں ہے کیڈٹ کالج جیسے ادارے میں نہ صرف آپ کو تعلیم ملتی ہے بلکہ آپ کو تربیت بھی دی جاتی ہے اس طرح میں ہم سب کی ذمہ داری ہیں یہ جو آج ہم یہاں ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کیڈٹ کالج میں پڑھتے ہیں لیکن ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں اوروں کے بچے جہاں خریبوں کے بچے ان کو یہ تعلیم نہ ملتی ہو اور جہاں جس کی غلطی ہو اس کی طرح بھی ہم دیکھیں کیا یہ ہم نہیں سوچتے کہ جو تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے وہ اوروں کے بچوں کو نہیں ملتے دوسری طرف گورنمنٹ کے انسٹیٹوشن سرکاری سکول ایوریج سرکاری سکول کے ٹیچر کی تنخواہ پرائیوٹ سکول سے کہیں زیادہ ہے لیکن میرٹ کی وائلیشن ہے سفارش پر حسات عزا برتی ہو جاتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم حسات عزا کو سفارش پر پرتی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اور نالائک تریم تیچرز کو لیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے تو ایک طرف کرپشن اور نیپوٹیزم کی وجہ سے سرکاری سکولز نوا ہے دوسرے طرف کمرشلزم کی وجہ سے پرائیوٹ سکولز کا بھی یہ حال ہے کہ اگر تعلیم ہے بھی تربیت کا کوئی انسر نہیں ہے ان حالات کے اندر تمام کیڈن کالیجز کا کردار اور نمائع ہو جاتا ہے اور زیادہ ذمہ داریاں ان کے اوپر آئید ہوتی ہیں آپ نے میں ایک سارے گیریز سے کہتا ہوں ان کے والدین سے کہتا ہوں کہ ان بچوں نے اس خلا کو پورا کرنا ہے انہوں نے لیڈرشپ دینی ہے لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی طرح ہو جائے الیکشن کے لیے لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نعرے لگائے اگر آپ ڈاکٹر ہے تو آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں اپنے لیڈرشپ دینی ہے اگر آپ انجینئر ہیں اگر آپ سیول سرویسز کے اندر ہیں اگر آپ منیجمنٹ کے اندر ہیں جس طرح پرنسیپل صاحب نے ریپورٹ میں کہا ہر جگہ پر اس ادارے کے اور باقی کیڈٹ کالیجز کے سٹورنٹس موجود ہیں اب تعلیم کی اس صورتحال کے اندر کیڈٹ کالیجز کے تمام کیڈٹس کے اوپر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہے تاکہ وہ اس خلاف کو پورا کریں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جس لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور میں لیڈرشپ کالات اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک حملہ ہے ہمارے اوپر ایک اٹیک ہے ہم نے صرف ڈاکٹر نہیں پیدا کرنے ہم نے پیٹریارٹک ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں ہم نے صرف انجینئر نہیں پیدا کرنے ہیں ہم نے پیٹریارٹک انجینئر پیدا کرنے ہیں ہم نے سیور سرونٹس نہیں پیدا کرنے ہم نے مہم پوہتر سیور سرونٹس پیدا کرنے ہیں آج ہمارے اوپر جو اٹیک ہے اس کو ہم سمجھے اس میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں اس میں کیڈٹ کی ذمہ داریاں ہیں ایک ہمارے اوپر میڈیا کا اٹیک ہے نیوکلئر پاور اسلامی کلک بہت سارے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری جو نیوکلئر پاور ہے وہ ہیلے بہاروں سے تلاش ہیلے بہاروں سے تلاش کرتے ہیں ہمارے اوپر میڈیا کے تلو ہمارے اوپر وہ وار کرتے ہیں یہاں تک آج میں وردین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اوپر مختلف اقسام کے ڈرکس کے نشاور اطویات کے آئس جیسے چیزوں کے اوپر اٹیک آپ ان کے لیے ویجلیٹ رہے آج ہمارے سکولز کے اندر ہمارے کالیجز کے اندر ہمارے بچوں کے سکول کے اندر جو لوگ ڈرکس پروائیڈ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ ایک سازش کے تحت ہے یہ اس قوم کو خراب کرنے پر دولے ہوئے ہیں ہمیں نسل رنگ زبان قومیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے ہمیں بتائے جاتا ہے کہ آپ پاکستانی سے زیادہ آپ کا مسلک یہ ہے آپ کا قوم یہ ہے آپ کا زبان یہ ہے یہ اس میوکلل سٹیٹ کے خلاف سازش ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ان پیرٹس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جن کے بچوں کو اللہ نے اس جیسے ادارے میں تعلیم کا موقع دیا ہے لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اور تربیت دیں گے اس کے اندر فیفت جنریشن وار کے خلاف لڑائی کا کنسپٹ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہے اس ٹوٹے پوٹے تعلیمی نظام کے اندر جہاں ایک طرف تعلیم کا مرشلائز ہو چکی ہے دوسری طرف کرپشن کی وجہ سے ہم نے جو کیا اپنے قوم کے ساتھ آج سرکاری سکول لوگوں کے حجرے بنے ہوئے ہیں اسیت والے لوگ انہوں نے سرکاری سکولوں کو اپنے حجروں کے اندر بنائے ہیں وہ سرکاری سکول ان کے دو ٹیچرز بھی ان کے چوکیلار بھی ان کا کلاس فور نیمکاسد بھی ان کا اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم نے اتنی کرپشن کی ہے کہ سرکاری اور ہمارے بچوں کے جو حقوق ہے وہ ہم اپنے حجرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کیڈٹ کالیج کے کیڈٹس کے اوپر آئے دوتی ہے ان کے والدین کے اوپر آئے ہو جاتی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو تعلیم ٹی جنریش ہو چکی ہے ہم اس کے لئے کڑے ہو جائیں اگر کمرشلائز ہیں تو اس کو ہم روکے اگر کرپشن ہے اس کو ہم روکے اگر کہیں میرک کی وائلیشن ہے تو اس کو ہم روکے اور میں اس لئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر میڈیا کا ٹیک ہے جو ہمیں نسل زبان رنگ پر تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو جو سسٹیمیٹک طریقے سے لسپ پروائٹ کی جاتی ہے جس کا ہمیں جس کو ہمیں روکنا ہوگا جس کا صدباب کرنا ہوگا ایسے قوم ہمیں کڑا ہونا پڑے گا میں آج کے کیڈٹس کی پرفارمز کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن میں آج ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں یہ صرف نہ سوچیں کہ آج آپ کیڈٹ کالج کرنر شہر خان میں سٹوڈنٹ ہیں آپ کے اوپر جو ذمہ داریہ آنے والی ہے آپ اینجینئر بن سکتے ہیں آپ آرمی آفیروسر بن سکتے ہیں آپ سے اور سرورٹ بن سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ بہت بڑے سائنٹس بن سکتے ہیں آپ ایکانومیس بن سکتے ہیں لیکن یہ چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر اس ملک کا حق ہے اس ملک خداعداد کو ہم نے کٹا رکھنا ہے آپ کے اوپر اس قوم کا حق ہے اس جذبے کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اس جذبے کے ساتھ آپ نے اینجینئر بننا ہے مرمی افسر بننا ہے سائٹس بننا ہے کہ آنکھ کی اوپر ایکسٹر ذمہ داری ہے اس ملک کی خدمت جی اس ملک کی دفاع جی میں ایک دفعہ بین پرنسیپل صاحب ہوں اور جوسی صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بچوں سے بات کر سکوں اور ان کو اپنا پیغام پہنچا سکوں مجھے امید ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو پوٹینشل ہے اس قوم کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کمی ہے وہ لیڈرشپ کی کمی ہے جو کمی ہے وہ لیڈرشپ کے اندر کردار کی کمی ہے اگر ہم صحیح ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایک درقیافتہ ملک پڑھ سکتا ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ بنے گا میں پرنسیپل صاحب کو جیسی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو میں پورا کر سکوں اور جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بات بھی کروں گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ انتظام بھی کروں گا تینکیو بہر بچ تینکیو سر